معاشرہ معیشت میڈیا مذہب اور ماہ اسلام علیکم چینل ایم فائف سے نصرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے آج کی جو سب سے بڑی سوشل میڈیا کی خبر ہے اور بلکل صحیح ہے درست ہے ظاہر ہے کوٹ کا فیصلہ ہے کوئی جھوٹ کوٹ پر بہتان نہیں بانت سکتا ہے یہ ایک بڑا ایک صاحب ہیں ویسے سوشل میڈیا پر میں بتا چکی ہوں ان کو اور کوئی کام نہیں ہے وہ ایسی سنسنی خیزی کی خبر دیتے ہیں سیدھا فائرنگ زرداری پر کر دی اور بس قتل ہو گیا اور بنی گالا پہ رات کو باجوہ صاحب کا بیٹا پہنچ گیا اس طرح کی خبریں ان کے تھمل پر اس لیے ہوتی ہیں کہ لوگ اس سے اٹریکٹ ہوں لیکن اب لوگوں کو پتا چل گیا ہے کہ وہ ایک فراڈ ہے بالکل وہ ایک فراڈ جنرلزم ہے تھرل کریٹ کرنا ہے اپنے تھمل کے اندر وہ صاحب ہیں عمرہی مراجہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں چونکہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ جنرلسٹ ہیں اور اتنا لمبا کھیشتے ہیں رپیٹ کرتے چلے جاتے ہیں قسطوں کو سوشل میڈیا کے لیے ایک جنرلزم ٹریننگ کا انتظام ہونا چاہیے یا تو پی آئی ڈی یا پیمرا اس معاملے کو اپنے ہاتھ میں لے بہرحال آج میں جس معاملے پہ بات کر رہی ہوں وہ عامر لیاقت صاحب کے حوالے سے ہے کہ ان کی لاش کو دوبارہ قبر سے نکال کر قبر کشائی کر کے پوسٹ مارٹم کروایا گیا ہے آرڈر کورٹ کا ہے یہ یاد رہے کہ ان کا پوسٹ مارٹم کرانے سے ان کی پہلی بیگم جو اپنے آپ کو زیادہ مضبوط سمجھتی ہیں جائداد کے حصول کے لیے چونکہ وہ بچے ہیں نا ان کے پاس اور بچوں کا ہتھیار استعمال کرنا ہمارے معاشرے کا ایک اتنا بڑا کینسر بن چکا ہے کہ ایسی عورت کے لیے جو برقہ بھی ہجاب بھی لیتی ہو ناتیں بھی پڑتی ہو ٹی وی پر اب آئیے اس طرف کے بہت کہا جہا رہا ہے وہ ایک صاحب ہیں جو بہت بڑے انکر کہلاتے ہیں اب جاوید چودری صاحب جب تک وہ کولمیز تھے بہت اچھا کولم بھی لکھتے تھے شروع شروع میں بھی سیدھے رہے اس کے بعد انہوں نے اپنی پٹری بدلی اور امیر ہونے کے لیے انہوں نے جو جو کام کیے وہ سب کے سامنے ہیں وہ اس کو ابھی یہ اس کا یہ ہمارا موضوع نہیں ہے آج کا انہوں نے یہ فرمایا کہ آمیر لیاقت کی قتل کی وجہ موت کی وجہ بیویاں اور نشاہ یہ نہیں بتایا کہ آخیر میں جس بیوی نے یہ کام کیا وہ ان کے علاقے کی تھی سرائیکی بیلٹ کے مرد ہوں یا عورت وہ اپنا رنگ ایک دن ضرور دکھاتے ہیں تو یہ سرائیکی بیلٹ کی یہ عورتیں آپ ذرا پیچھے قندل بلوج کی طرف چلی جائیں اب یہ نوکرانیا جو ہیں دانیا کون ہے دانیا ایک تواف ہے ایک ماسی تواف کی بیٹی ہے وہ ماسی بھی جو ہے وہ جب جو ذرا سے بہتر حالات ہوتے ہیں وہاں پر جن لوگوں کے ذرا سے تھوڑے سے متعمول ہوتے ہیں یعنی متعمول میں کہہ رہی ہوں یہ اتنا سقیل لفظ بول دیا یعنی جو جن کے مالی حالات بھاولپور میں یا اس سے جڑے ہوئے جتنے علاقے ہیں سرائیکی بیلٹ کے ان کے ذرا سے بہتر ہوتے ہیں ان کے گھروں میں کام کرتے کرتے یہ عورتیں ان کی کیپ ہو جاتی ہیں اور یہ ان کے ساتھ رہنے لگتی ہیں تو آپ ذرا وہ دانیا کے اس پہ جائیے ان کی یہ تیسری نمبر کی جو بیگم ہے ذرا جائیے ان کی ہسٹری پر جو اس کے نانا کا انٹرویو ہے جو اس نے بتایا کہ نہیں ہاں ملک اس کا نام چکے اس کے باپ کا نام ملک تھا لیکن یہ پالی ہے شہزاد کوئی پیر شہزاد ہے کوئی ظاہر ہے ان کے پاس ہی رہتی ہوگی اس کی ماں چونکہ کرتود بتا رہے ہیں ان سب کے سب ایک ہی طرح کی ہیں میں اس پر بہت سارے کلپس کر چکی ہوں کہ سرائیکی بیلٹ سے اب جو نوکرانیا آ رہی ہیں وہ صرف ملازمہ گھریلو ڈومیسٹک سرمنٹ نہیں رہی ہیں وہ کسی اور مقصد سے آ رہی ہیں اور پولیس ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے میں نے اس پر بہت کام کر لیا ہے اور میں اس پر الہدہ سے بہت ساری چیزیں کروں گی چونکہ اب منسٹری آف انٹیریئر کے پاس سیکٹری انٹیریئر کے پاس یہ ساری سمری بن کر جا رہی ہے اس میں کچھ لوگوں نے بڑا اچھا کام کیا تو ہمیشہ پلس پوائنٹ بھی بتانے چاہیے یہاں پر ایس ایس پی تھے شیراز جو اب آئی بی کے اندر ہیں سندھ میں اس لڑکے نے بہت اچھا کام کیا اس نے ایک ایب بنائی بے شک وہ انکمپلیٹ تھی میری جب ان سے اس حوالے سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا آپ صحیح کہہ رہی ہے انکمپلیٹ ہے خالی این آئی سی چونکہ این آئی سی جالی بن رہی ہیں نادرہ ہوش کے ٹھکانے اس کے آنے چاہیے کہ وہ جالی کارڈ بنا رہے ہیں میں آپ کو سیکڑوں یہاں پہ عورتیں دکھاتیں اس رائی کی بیلٹ سے جو ملازمائیں آ رہی ہیں سب کے جالی کارڈیں خاص طور پر یہ حافظہ باد اور یہ جو لودھرہ کا علاقہ ہے ساری بےہدہ عورتیں وہاں سے آ رہی ہیں اور اس پر کیونکہ یہ موضوع آج کا نہیں ہے آمیر لیاقت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور وہ عورت دانیا آمیر لیاقت کے کمپلیکسز کیا تھے جن کی وجہ سے پہلے دن تو انہوں نے یہ جھوٹ بولا کہ یہ نجیب ترفین سیدانی ہے یہ اتنا بڑا جھوٹ بولنا یہ تعمت ہے سیادت کے اوپر تعمت ہے کاش وہ ذرا سا سوچ رہے تھے لیکن جسا ہوا ابنی کو نشے پلا پلا کر یقیناً ان کا کوئی ایسا دشمان ان کے گھر کے اندر موجود تھا جو دانیا نے نہیں پلانٹ کیا تھا یہ کوئی اور ہے اس پردے کے پیچھے کوئی اور ہے جس نے بہت سارے سوشل سیکیورٹی سرٹیفیکیٹ ساتھ رکھے ہوئے ہیں آج بلیک بیریز کس کے پاس تھے اتنے عرصے بعد جب بے نظیر کے قتل کے شواہد آ سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے چاہے ہم دنیا میں ہو یا نہ ہو کہ اس قتل کے پیچھے صرف ایک بیوی نہیں تینوں بیویاں آپ کو نظر آئیں گی لیکن ایک اپنے آپ کو فاتح سمجھ رہی ہے جس نے پوسٹ مارٹم کرانے سے منع کیا اور پھر سہارا وہی بچوں کا بچے نہیں چاہتے میں نہیں چاہتی کہ بچوں کو پتا چلے کہ انہوں نے کوئی ایسا کام کر لیا تھا نہیں بی بی اپنے آپ کو سیدہ کہتی ہو تم سیدہ بشرا یہ ایک بڑا کمپلیکس شروع ہوا ہے کہ اپنے آپ کو سیدہ لکھا جائے میں ایک اور ٹی وی کی دو تین انکرز کو جانتی ہوں جو اپنے نام کے ساتھ سیدہ فلانا فلانا لکھتی ہیں یہ کیا کمپلیکس ہے بھئی سیادت فخر نہیں امتحان ہے پہلے سیادت کے دیئے ہوئے میار پر پورے اترو پھر اس پر فخر کرنا کہ تم ان کی اولاد ہو جن کی آزمائش جن کی پوجھ گرچ جن کی اکاؤنٹیبلیٹی سب سے زیادہ ہے چونکہ وہ اولاد ہیں وہ امت نہیں ہیں اس بات کا خیال رکھے ہر عورت کہ خود کو پرسہ ثابت کرنے کے لیے ناتے پڑے آ کر ٹی وی پر اور پھر کہے کہ جی میں سیدہ بھی ہوں نہیں سوری اس پر اب بات ہوگی جب یہ معاملہ کھلے گا چونکہ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ اس پر ایڈرپٹ کوئی بیان دے دیا جائے لیکن چیمگوئیاں ہو رہی ہیں چونکہ کسی بیوی سے بچے نہیں تھے اور بچے سب سے بڑا عورت کا ہتھیار ہوتے اگر آمیر لیاقت کے وہ کلپس اٹھا کر دیکھیں جس میں ان سے کہا گیا کہ آپ کی کونسی بیوی بہت اچھی تھی کونسی اس نے کہا جو سب سے زیادہ بیس سال رہنے والی تھی بھی وہ کتنی اچھی تھی وہ میرے دل سے پوچھیں مرد پھر بھی لحاظ کرتا ہے کہ اگر میں اپنی بیوی کے کرتوت لوگوں کو بتاؤں گا تو بات میرے بچوں تک جائے گی میں بیٹی کا باپ بھی ہوں بیٹے کا باپ بھی ہوں ان کے مستقبل پر لوگ انگلیاں اٹھائیں گے جب ان کی شادیاں ہونے لگیں گی کہ تمہاری ماں یہ تھی تو یہ کم از کم یہ آمیر لیاقت کا اتنا بڑا پلس پوائنٹ تھا اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا ہے وہ کس عدا پہ کسی کو بخش دے اور کس لگزش پہ پکڑ کر لے اس سے کوئی واقف نہیں ہے یہ حمد باری طالع اور ناتیں پڑھنے والے مرد ہوں یا عورت یہ پیسے کمانے کے لیے یہ بہت اچھا کام ہے بہت اچھی بات ہے لیکن کاش جس کی حمد کر رہے ہیں اور جس کی نات پڑھ رہے ہیں ان کی حقیقت بھی پتا کر لے ان کے بتائے ہوئے اس ختمی مرتبت کے بتائے ہوئے راستے پر عمل بھی کر لے ہم اس کی ڈیٹیل میں بعد میں جائیں گے پہلے یہ دیکھئے کہ آمیر لیاقت کو سب سے زیادہ کس چیز نے مارا میں ان کی فیملی کو جانتی ہوں ان کے والدہ محمودہ سلطانہ اور ان کے والد شیخ لیاقت یہ دونوں علامہ رضی ایک بہت بڑے زاکر حسین تھے اور علم الدین بھی کہلاتے تھے ان کے ساتھ یہ میرے والد کے پاس کئی دفعہ آتی تھی ہم لوگ اس وقت سکول میں پڑھتے تھے تو ہمیں اتنا آئیڈیا نہیں تھا لیکن ان کے ایک آمیر لیاقت کے جنانہ تھے ان کی علمی حقانیت سے ان کے نام پر روڈ بھی بنا ہوا ہے سابری صاحب اور پھر ان کے ایک اور بیٹے یعنی آمیر لیاقت کے معموم بھی جیو میں تو مجھے نہیں پتا لیکن جنگ اخبار میں وہ کام کرتے تھے ایزے موقع کرتے تھے اور بہت میر خلیل و رحمان ان کی بہت عزت اس خاندان کی کرتے تھے یہ ان کا بیٹا تھا اور انہی کی وجہ سے آمیر لیاقت جیو پر پہنچ گئے تھی انہوں نے رمضان ٹرانس میشن کی لوگ بڑا کہتے ہیں کہ جن کا لیکن انہوں نے رمضان ٹرانس میشن کے ساتھ کھیلوار کروایا یہ تو شکر ہے سپریم کورٹ نے اس پر ڈیسیشن لیا ورنہ ہر چینل جو ہے اس نے رمضان کو بیچنا شروع کر دیا تھا رمضان بکنے کی چیز ہے رمضان بکنے کی چیز ہے تو بتائیے اور اگر نہیں ہے تو پھر ہمارے چینل مالکان لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ تو پرائیوٹ سیکٹر میں شروع ہوا ٹھیک ہے پرائیوٹ سیکٹر ظاہر ہے انہوں نے سواب کمانے کے لیے تو یہ چینلز کھولی نہیں ہیں کوپریٹ سیکٹر کے لوگوں نے پیسے کمانے کے لیے کھولیں تو جیسے بھی پیسے آرہا ہے بس کماتے جاؤ بس کماتے جاؤ یہ مت دیکھو کیسے کمان رہے ہو یہ مارننگ شوز شروع ہوئے اس میں بھی یہی بدتمیزیاں اور بےہودگیاں ہیں چاہے آپ یاسر ندہ یاسر کا شو دیکھ لیں اس سے پہلے یہ رسم ڈالنے والی مارننگ شو میں جو بےہودگی کی سب سے پہلے ابتدا کی وہ نادیا خان نے کی اے آر وائی سے اس سے پہلے مرینہ خان ایک بہترین ایک گریس فولی ایک مارننگ شو کرتی تھی ایون پی ٹی وی سے بھی جو مارننگ شوز ہوتے تھے اس میں بھی ایک قائدہ کرینا ایک گریس منٹین کمپیرٹیبلی بہتر گریس منٹین کی جاتی تھی لیکن یہ جو گندگی نادیا خان سے شروع ہوئی تو پھر شایستہ لودی پہ جا کر ختم ہوئی اور ان کی تنخواہیں کتنی تھی اب آف ٹوینٹی لیکس کس بات کے تھے یہ تو سب کو پتا ہے پورے پاکستان کو نہیں all over the world پتا ہے کہ یہ کس بات کے پیسے ان عورتوں کو ملتے تھے انہوں نے مارننگ شوز کو تماشا بنا کے گھریلو عورتوں کے لیے تھا یا ہاؤز وائیوز کے لیے کہ اس صبح میں لیکن اس پہ تو کیا کیا کچھ نہیں وہ آن مارننگ شوز میں اور ابھی تک ہو رہا ہے جتنے اس معاملے میں ندہ یاسر کے شو بےہودہ شو ہیں اب چونکہ وہ بھی انہی کے راستے پہ چل پڑی ندہ یاسر اور اببہ کی وجہ سے ان کو انٹری مل گئی تھی کازم پاشا کی وجہ سے پی ٹی وی کے اندر ڈراموں میں آنے لگی تھی پھر وہ یہ سارا کچھ جو ہے میں یہ کیونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ آمیر لیاقت جس طرح راستے سے بھٹکے تھے اس کی وجہ شورت تھی شورت کا حصول شورت کی خواہش وہ بے لگام گھوڑا ہے کہ اگر آپ اس پہ سواری کر لیں اور اس کی لگام اپنے بجائے آپ کو سواری کرنا نہ آتی ہو رائیڈنگ ایک پورا فن ہے ہورس رائیڈنگ اگر آپ کو گھوڑے کی سواری کرنی نہ آتی ہو اور آپ اس کی لگام تھامنا نہ جانتے ہو تو پھر گھوڑا آپ کو سرپٹ دھوڑاتا ہے وہ سرپٹ کیوں دھوڑاتا ہے آپ کو کیونکہ پھر آپ آپ اپنے حواسوں میں نہیں رہتے آپ کہیں اور ہوتے ہیں اور ہماری ٹی وی کی اینکرز خواتین ہو یا مرد وہ اس شہرت کو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو شہرت کو کنزیون کر پاتے ہیں گنجائش کہتے ہیں چھوٹی پتیلی میں آپ زیادہ پانی ڈال کر رکھ دو وہ اُبل کر باہر گرے گا کیوں چونکہ اس پتیلی میں اتی گنجائش ہی نہیں ہوتی کہ اس میں اس کی عوقات سے میں اس پر تو الگ سے ہی ہے ہمارا ایک سبجیک میڈیا بھی اس پر پہلے بھی کافی پروگرامز کی ہیں اور آہندہ بھی کریں گے چونکہ یہ بے لگام گھوڑا جو ہے شہرت کا یہ قتل تک پہنچا رہا ہے وہ قندیل بلوچ بے شک نوکرانی تھی موڈل بن گئی تھی تواف بن چکی تھی اور سرائی کی بیلٹ کی اس وقت جتنی لور کلاس کی آپ کو ملازمائیں نظر آئیں گی پنجاب میں پر جو تشدد کرتی ہیں وہ باجیاں جو ہوتی ہیں جنہیں میں بے گمات کہہ رہی ہوں جن کیا یہ ملازم ہوتی ہیں آپ جائیے پنجاب آپ کو لوئر کوٹس جو ہیں سیشن کوٹس سے لے کے اور اپیکس کوٹ تک مقدمے گئے ہیں ان نوکرانیوں پر تشدد کے قویس تری سے جلا دیں گی وہ باجیاں جو ہیں سارا دن گدھوں کی طرح کام کراتی ہیں یعنی وہاں دوسری طرح کا ظلم ہو رہا ہے وہاں مالکان ذلم کر رہے اور یہاں یہاں یہ ذلم کر رہی ہے کراچی کے لوگوں پر کیونکہ کراچی کے آپ کو ایک یہ میں سندھ پولیس اور کراچی پولیس کو میں داد دیتی ہوں کہ ایک کیس کسی ملازمہ پر تشدد کا کراچی پولیس کے کورٹ میں نہیں ہے کراچی پولیس کے تھانوں میں نہیں ہے اور کسی لوڑ یا اپر کورٹس میں نہیں ہے اور تنخواہیں اگر آپ تنخواہیں سن لیں اتنے عرصے میں ایک عام پڑھا لکھا مڈل کلاس کا آدمی اپنا نئی گھر بنا پاتا یہ نوکرانیوں کے طریقے کار ہم اس پر الگ سے بتاؤں گی کہ یہاں ہو کیا رہا ہے کراچی میں اور کتنے زیادہ illegal employment exchanges کھل گئے لوگوں نے کہا تھا کہ یہ پولیس کی سرپرستی میں ہو رہے ہیں اس لئے ہم باہر نکلے ہیں ہم نے دیکھا نہیں پولیس نے ہم سے تعاون کیا لیکن وہ جو اچھے لوگ تھے ڈی آئی جی تھے جعوید ریاض سب پہلا تعاون انہوں نے کیا ریڈ کیا پکڑا ان کے کلیفٹن درخشن تھانے کے ایسے چو علی رضا نے اور پہنچا دیا اس کے بعد کی کہانی اتنی pathetic ہے اتنی pathetic ہے کہ اب اس پر بات کرنے کی ضرورت نہیں اس پر کام ہو رہا ہے تو جب تک پولیس لوگ کہتے ہیں ساتھ نہ ملی ہو crime آگے نہیں بڑھتے تو آپ پولیس کا وہ چہرہ کیوں نہیں لوگوں کو دکھاتے جس نے اچھے کام بھی کیے ہیں اور وہ جب مارا بھی جاتا ہے ابھی ایک چور اور ڈاکو کا پیچھا کرتے ہوئے اسلامباد پولیس کا ایک بندہ چلا گیا وہ بھی پولیس مقابلوں میں مارے جاتے ہیں وہ بھی کسی کے بھائی ہیں بیٹے ہیں شہر ہیں باپ ہیں وہ بھی اتنے ہی مظلوم ہیں جتنا کوئی بھی شہید مظلوم ہو سکتا ہے تو یہ سب چیزیں میں دیکھنی پڑتی ہیں تو آمیر لیاقت کے پلس پوائنٹس بھی بیویوں کی بے وفائیاں ان کی بیویوں کی میں اب اس لیے بات نہیں کرنا چاہتی کہ اب یہ معاملہ کوٹ تک چلا گیا ہے اور انشاءاللہ یہ کھلے گا ان کے ایکسری میں ہاتھ پیر بھی ٹوٹے ہوئے تھے ان کا بازو ٹوٹا ہوا تھا ہڈیاں ٹوٹے نہیں تھی اور وہ ڈرائیور اور گھر کے وہ ملازم جو نشہ پلاتے تھے ان کو دانیا سے پہلے پلاتے تھے یہ یاد رکھیے گا اور توبہ کا نام لیا جا رہا ہے جو کوئی اینکر و اینکر تھی میں تو کسی کو بھی نہیں جانتی لیکن عورتیں ہیں ہر برائی کے پیچھے بھی عورت ہے ہر عظمت کے پیچھے بھی عورت ہوتی ہے یہ بچے پیدا کرنے سے ماں کے پیر کے نیچے جنت نہیں آجاتی معاف کیجئے گا یہ جو کونسپٹ ہے نا اس کو بہت غلط طریقے سے پینٹ کیا گیا ہے ہمارے سکولرز نے علماء نے ہماری کتابوں نے نہیں ماں ایک رویہ کا نام ہے اس لئے ہمارے چینل کا ایک سبجیکٹ ماں بھی آج جتنی برائیاں معاشرے میں ہو رہی ہیں وہ نائنٹی پرسنٹ ماں کی وجہ سے ہو رہی ہیں ماں خراب ہو گئی ہے اگر ماں ٹھیک ہوتی اس سے بہتر تو وہ ماں ہیں تھیں جو کبھی سکول بھی نہیں گئی تھی لیکن بچوں کے سر پہ سوار رہتی تھی کہ نہیں ان کو اچھے کام پر لگاتی تھی یہ بی امہ کون تھی مولانا شاکت علی اور مولانا جوہر برادران ہیں بی امہ کے نام سے ان کا کیریکٹر تاریخ میں یاد رکھا جائے گا یہ سرسید کی والدہ کون تھی یہ کونسی انیورسٹری سے انہوں نے پڑھا تھا کونسے سکول گئی تھی وہ علامہ اقوال کی والدہ کتی پڑھے لکھی تھی یہ وہ ماں تھیں جو کبھی سکول نہیں گئی لیکن انہوں نے سوسائٹی کو انہوں نے ریاستوں کو انہوں نے معاشرے کو ایسے ایسے لوگ عطا کیے جن سے ساری دنیا فیضیاب ہوئی اور ہو رہی ہے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ خالی بچے پیدا کرنے سے کوئی عورت ماں نہیں بن جاتی ماں ایک رویہ کا ایک ایٹیٹیوٹ کا نام ہے جب تک وہ آپ کے اندر نہ ہو وہ ممتہ موجود نہ ہو آپ ماں نہیں کھلا سکتی اب آمیر لیاقت کے حوالے سے میں بتاؤں ان کی والدہ بہت اچھی خاتون تھی محمودہ خاتون محمودہ سلطانہ اور ان کے والد شیخ لیاقت وہ بے شک شاید سیاست میں تھے اس لیے تھوڑا آگئے لیکن محمودہ سلطانہ کی بھی بڑے خدمات ہیں انہوں نے پرانی مسلم لیگ جو تھی یہ بٹی ہوئی مسلم لیگ نہیں پرانی مسلم لیگ کے لیے بڑا کام کیا تھا ان کا ایک بھائی عمران لیاقت وہ بھی مذہبی سکولر تھا لیکن اس پر کبھی نشے کا الزام نہیں لگا اس پر کبھی عورت کا الزام نہیں لگا یہ کیا ہوا کہ آمیر لیاقت کو کس نے اس راستے پہ لگایا پہلا تو ان کی شہرت کی خواہش نے اتنی نولیج رکھنے والا ہر چیز کی اتنا کام کرنے والا کبھی مذہبی سکولرز کے ہاتھوں بکا مذہبی سکولرز نے بھی اس کو بہت استعمال کیا مذہبی تاثب پھیلانی کے لیے بھی استعمال کیا گیا میں نے ایکسپریس پہ دیکھا ان کا کام اور بہت افسوس ہوا مجھے بہت دکھ ہوا کہ آمیر لیاقت جیسا آدمی اب یہ تاثب پھیلانے پہ لگ گیا ہے تو وہ ہیں ہمارے ہیں بہتہشہ لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں لیکن آمیر لیاقت کی موت کی وجہ جب تک سامنے نہیں آتی جو جو کچھ ہم دیکھتے رہیں گے سنتے رہیں گے ہم اس پر نہ تو فیصلہ کریں گے اور نہ ہی اس پر کوئی بیان بازی کریں گے غیر ذمہ داری سے اور یہ غیر ذمہ دارانہ بیانات جو ہیں سوشل میڈیا کے یہ جو تباہی مچا رہے ہیں اب اس میں کسی نہ کسی کو اٹھنا پڑے گا بس آج کے لیے آمیر لیاقت کے حوالے سے یہی کلت آپ سے خدا حافظ